موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قیامت کے حالات کے زمن میں چند ایک باتیں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ کس کا حساب آسان ہوگا اس زمن میں حضرت محمد بن جعفر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صلح رحمی قیامت کے دن انسان پر حساب کو آسان کر دے گی پھر اس کے بعد آپ نے سورة الرعد کی آیہ نمبر اکیس تلاوت فرمائی وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا مَرَ اللَّهُ بِهِ اَنْ يَوْصَنَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخْوَفُونَ سُوءَ الحِسَاب اور وہ جو ملاتے ہیں ان رشتوں کو حکم دیا اللہ نے جن کے بارے میں کہ انہیں ملایا جائے اور ڈرتے ہیں اپنے رب سے اور خوف رکھتے ہیں سخت حساب کا تو صلح رحمی تعلقات کو جوڑے رکھنا جوڑنا یہ تمام معاملات حساب میں آسانی کا سبب ہوں اسے الدنوری نے المجالسہ میں رکھ ذکر کیا ہے اور امام حاکم نے المستدرک میں کتاب التفسیر میں ذکر کیا ہے پھر اسے امام بیحقی نے القبرہ میں روایت کیا ہے کتاب الشہداد کے زیل میں حدیث نمبر ٹوئنٹی ون تھاؤزن نائنٹی ٹو اسی طرح یہ مسند البزار میں بھی آتی ہے اسے امام طورانی الاوسد میں بھی لاتے ہیں پھر امام حیسمی مجمع الزوائد میں بھی لاتے ہیں کئی کتب حدیث میں آئی ہے ابن عدی بھی اس کو لاتے ہیں بارال اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین خصلتیں جس میں ہوں گی اللہ تعالی اس کا حساب آسان کر دے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے گا صحابہ اکرام نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان وہ کون سی خصلتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نمبر ایک جو تجھے محروم کرے اس کو دے نمبر دو جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ نمبر تین جو تجھ پہ ظلم کرے تو اسے معاف کر دے اللہ اکبر اللہ اکبر اور اس کو امام سیوتی نے البدور السافرہ میں روایت کیا حدیث نمبر آٹھ سو پچاس اور اسی طرح اس کو الاسبہانی نے الترغیب میں روایت کیا اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تجھے توفیق ہو کہ تُو حضرت شام اس حالت میں کرے کہ تیرے دل میں کسی کے لیے کوئی کھوٹ نہ ہو تو ایسا کر لیا کر کیونکہ یہ تیرے لیے حساب کو آسان کر دے گی اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے کتاب الذکر والدعا میں اسی طرح اسے ابھی دعود نے کتاب العدب میں روایت کیا اور امام ترمزی نے کتاب البری والسلہ میں روایت کیا ہے اور ابن ماجہ نے اس کو المقدمہ میں روایت کیا ہے اور اسی طرح اس کو امام احمد المسنت امام احمد میں روایت کرتے ہیں حدیث نمبر 7445 تو صلاح رحمی لوگوں سے اپنے آپ کو جوڑنا توڑنا نہیں یہ معاملات قیامت میں حساب میں آسانی کا سبب ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں